میں اس چیز میں بلیو نہیں رکھتا کہ آپ کو کسی سے بلکل ہی کٹ آف کر لینا چاہیے میں بس یہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے کسی سے بلکل ہی ختم کرنا ہے نا تو بس سلام دعا اور اللہ حافظ تو یہ پہچانا کیسے جائے کہ ان صاحب سے ان صاحبہ سے بہتر یہی ہے کہ میں جتنا کم انوالمنٹ رکھوں اتنا میری زندگی کے لیے اچھا ہے ٹوکسیسٹی کم ہوگی نیگٹیویٹی کم ہوگی اور بس میں تھوڑا دور رہوں یہ تو خود ہی انسان کو سنس ہو جاتی ہے بچوں کو بھی سنس ہو جاتی ہے چھوٹے سے چار سال تین سال کے بچے کو تین سال کے بچے کو ایک آنٹی آئیں گھر پہ چلو بھئی انہیں سلام کرو آنٹی کو اس نے سلام کیا بچے نے آنٹی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا زبردستی اس کو گود میں بٹھا لیا آنٹی نے اس بچے سے نہیں پوچھا ہے کیا میں آپ کو گود میں لے سکتی ہوں اور اب بچے نے ہاتھ ملایا تھا تو آنٹی ہاتھی نہیں چھوڑ رہی تھی آنٹی زبردستی پیار کیے جا رہی تھی بچے کو بچہ بہت اسے مشکل ہو رہی ہے یار یہ مجھے کیوں پیار کیے جا رہی ہیں کیوں مجھے چھوڑ نہیں رہی ہیں اور عجیب سا انہوں نے پرفیوم لگائے واہ میں ان کی گود میں بیٹھا ہوں مجھے تو پرفیوم بھی اچھا نہیں لگ رہا آنٹی کا اور وہ مطلب اور پھر اب وہ مزید اچھا تمہیں ٹوکا ٹیبل یاد ہے تمہیں یہ یاد ہے تمہیں وہ یاد ہے اس کی جان بخش دیں اس بچے کو سمجھ آ جاتا ہے کہ آئندہ میں ان آنٹی کے قریب بھی نہیں ہوں گا یہ صحیح نہیں ہے وہ اس بچے کے دماغ میں وہ تین سال کے بچے کو اللہ نے اس قابل بنایا ہماری اصل ذمہ داری جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی انسان سے کٹ آف نہ کریں یعنی قطع تعلق جو ہے وہ ایک بڑے یعنی اس کو بڑا گناہ کے طور پر دیکھا گیا ہے ہم کٹ آف کسی سے بھی نہ کریں اور لیکن یہ کہ اب کس سے زیادہ ایک انڈسٹاننگ بنے گی ذہن ملتا ہے مزاج ملتا ہے شوق ملتا ہے تو ٹھیک ہے ہمارے انٹرسٹ ہیں ہمارے کامن گولز ہیں کچھ اور سوچے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ساتھ زیادہ ٹائم لگتا ہے دوسرے کے ساتھ لیکن جس کے ساتھ نہیں بھی ملنا ہوتا تو دعا سلام تو کرنا ہے مطلب ٹھیک ہے بھئی کیا حالیں خیر ہیں صحیح ہے اوکے یار اسلام علیکم اتنا تو کرنا ہی کرنا ہے مطلب اس سے ایسا نہیں ہے کہ مطلب بلکل ہی انفرینڈ کرنا یہ ہماری تہذیب میں مناسب نہیں ہے مطلب ہمیں تو اپنی تہذیب میں کھڑے ہو کر دنیا کو برتنا ہے انفرینڈ مطلب بس ٹھیک ہے دعا سلام لیکن کمپنی کس کی ہوگی مطلب ہماری ہم سے یہ چاہا گیا ہے کہ ہم کمپنی غلط لوگوں کی اختیار نہ کریں یہ تو ہمیں کہا گیا ہے اور وہ کمپنی میں سمچتا ہوں کہ اب یہ ہر انسان کی اپنی سوچ پر ہے کہ مطلب ہم یہ دیکھیں کہ ان دوستوں کے ساتھ کچھ پیسے اور چیزوں اور انسانوں کی غیبت ان تینوں سے اوپر کی کوئی چیز ہم کر رہے ہوتے ہیں مطلب اس یعنی اصل میں پرابلم یہ ہے کہ یا تو پیسہ یا چیزیں چیزیں مطلب یا غیبت اس سے اوپر کی کوئی چیز ہو رہی ہے اس کمپنی میں تو اچھی کمپنی ہے عموماً لوگوں کی جو سٹنگز ہیں اور اس طرح کی اس میں بہت خرابی پیدا ہو گئی موسیقی موسیقی